بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب شریع سے ہوں گے میرے خسرو کہتے ہیں کہ اپنی قیمت کو بڑھو کیونکہ بھی آپ بہت سستے ہو دنیا میں کسی شخص کو بھی جو معافضہ ملتا ہے اس کے مطابق نہیں ملتا کہ اس نے کتنی دیر کام کیا ہے اس نے کتنی زیادہ محنت کی ہے ہارڈ ور کیا ہے بلکہ اس کے مطابق ملتا ہے کہ اس نے کتنا کوالٹی والا کام کیا ہے کہ اس شخص کی اپنی کوالٹی کتنی ہے اگر اس کے مطابق ہوتا وہ جو مزدور ہے وہ زیادہ معافضہ لیتا کیونکہ مزدور جو ہے وہ زیادہ دیر کام کرتا ہے وہ زیادہ محنت والا کام کرتا ہے مگر اس کے برعکس ایسا شخص جو صرف پیٹ کا ایک سگنیچر کرتا ہے اور وہ لاکھ سون روپے کا معافضہ لے لیتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ویلیو ہے وہ آپ کی اپنی ہے آپ کے کام کی ویلیو ہے یہ جو ویلیو ہے یہ کیسے بڑھائی جاتی ہے کوئی بھی شخص قیمتی کیسے بنتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں قیمتی انسان صرف دگری سے نہیں بنتا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی سارے دگری ہولڈرز ہیں وہ بیروزگار ہیں اگر دگری ہی کمیابی کی زمانت ہوتی تو کوئی بھی دگری ہولڈر بیروزگار نہ ہوتا اس کے علاوے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی شخصیت میں ویلیو ایڈ کرتی ہے اور آپ کو قیمتی بناتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے سکلز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویلیو زیادہ ہو آپ قیمتی بنے تو آپ کو سکلز سیکھنے پڑیں گے آپ کو مقلی سکلز اپنے اندر لانے ہوں گے آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے آپ اس کے مطابق اپنے سکلز سیکھیں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سکلز کو ڈسکاس کرنے جا رہا ہوں آپ کی فیلڈ چاہے کوئی بھی ہے آپ کی ایج کوئی بھی ہے تو آپ کو سکلز مدد دینے والی ہے اور پہلے سے زیادہ آپ کی ویلیو بڑھانے والی ہے وہ ہے کمیونکیشن سکل مطلب کہ گفتگو کرنے کا انداز آپ نے کسی کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے یہ سکل ایسی ہے ہر شخص کو مدد دینے والی ہے کیونکہ کوئی بھی شخص گفتگو کے بغیر نہیں رہ سکتا ہر شخص کی مجبوری ہے وہ دوسرے سے کمیونکیٹ کرتا ہے وہ دوسرے سے بات چیز کرتا ہے یہ گفتگو ہی ہے جو آپ کے جو مسائل ہیں وہ ختم کرتی ہے حضرت علی کا قول ہے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے مطلب کہ اگر آپ کسی شخص کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کی گفتگو سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے اس کی مچوٹی کیا ہے اس کی منٹیلٹی کیا ہے کہ کیا سوچ رہا ہے ان کے کسی بھی انسان کی پرسنیلٹی جو ہے وہ اس کی گفتگو سے چج کی جاتی ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ حکمت کی بات کرو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کمیونکیشن سکل بات کرنے کا طریقہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں اگر آپ یہ سکل اپنے اندر لے آتے ہیں تو یقین کریں آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی آپ کا تعلق کسی شعبے سے بھی ہے آپ سوڈٹ ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ مینجر ہیں آپ سی او ہیں آپ لیڈر ہیں یہ سکل آپ کی ویلیو پہلے سے زیادہ انکریز کرے گی کیونکہ آپ اس کمیونکیشن سے اس گفتگو سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے اپنی بات منوانا جانتے ہوں گے آپ اپنا اظہار بہترین طریقے سے کریں گے اور یہ جو سکل ہے آپ کو بہت زیادہ کمیابی کی طرف لے جائے گی اس کی بہترین نسال ہمیں ملتی ہے وارن بفٹ جو ابھی امریکن انویسٹر ہیں اور ان کا شمار دنیا کے امیترین لوگوں میں بھی ہوتا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں اپنی لائف میں سٹکت ہو گیا اکنومیکلی ایڈیوکیشنل وائز تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کروں تو میں نے ایک ایڈ دیکھا کہ ایک نیوز پیپر میں ایڈ آیا ہویا ہے جو پبلک سپیکنگ کورس کا ہے اس میں میں نے ریجسٹریشن کروا دی وہ 2-3 منس کا کورس تھا وہ میں کورس کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں کورس کرنے کے بعد میں پبلک سپیکر تو نہیں بنا مگر میں بے درین لوگوں میں ضرور شامل ہو گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ان کا شمار امید درین لوگوں میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے کمرے میں کوئی دگری نہیں لگائی انہوں نے اپنے روم میں وہ سرٹیفٹیٹ لگایا ہوا ہے جو انہوں نے وہ سپیکنگ کورس کا دیا ہے یہ جو سپیکنگ کورس ہے یہ جو کمیونکیشن سکل ہے یہ آپ کی لائف میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے اگر آپ یہ سکل اپنے اندر لے آنے ہیں تو یقین کریں آپ کی ویلو پہلے سے بہت زیادہ بڑھنے والی ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسانا ہی ہوگی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ہم کمیونکیشن سکلز اور تفصیل سے بات کریں گے کس کے فیکٹرز کیا ہیں ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کے جسٹ ایک سبسکرائب کرنے سے ہمیں کافی پوشی ملتی ہے اور ہمیں بہتر پرفارم کرنے کی ایک موٹیویشن ملتی ہے آپ اپنا خیار رکھئے گیا تب تک کے لئے اللہ